ہمیں کہاں قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا یہ بھی ختم ہو جائے تو آپ کی تطلیق میں اور اضافہ ہو گیا رب العزت والجرال نے دشمنوں کی بات کی تردید کی اور آپ کو تسلیل دی اور قسم کھا کر کے فرمایا قسم ہے روشن دن کی اور قسم ہے رات کی جب اس میں خوب اندیرہ ہو جائے ماں وطہ کروکا و ماکھرہ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے دشمنوں کی بات کی طرف آپ دھیان نہ دیئے جیسے دن کے بعد رات کا آنا اور رات کے بعد دن کا آنا یہ خکمت کے تحت ہے کسی طریقے سے وحی ارکانی کا نازم ہونا اور کچھ وقت کے لیے اس کو کروک جانا یہ بھی خکمت سے پہت ہے یہ وحی کروک جانا آپ سے صفاب ہونے کی وجہ سے نہیں ہے آپ سے ناراض ہونے کی وجہ سے نہیں ہے آپ نے کوئی ناراضی والا کام ہی نہیں کیا ہے جو اللہ آپ سے ناراض ہو بلکہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رقمتیں اور برکتیں جیسی ناظر ہوتی رہی ہیں مزید اور نعمتیں پڑھتی چلی جائیں اور آپ کی ہر پچھلی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوئی اتنی عزت کرامت شرافت اعظار اکرام اللہ نے پہلے آپ کو دیا یہ اعظار کم نہیں ہوگا بلکہ یہ بڑھتا چلا جائے وحی جو ناظر ہو چکی ہے رکے ہی نہیں بلکہ وحی کا سلسلہ اور دراز ہوتا چلا جائے گا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں تو اللہ نے آپ کو وقت کچھ دیا ہے اے بے عمر یہ دشمن چھوٹے ہیں یہ دیکھ لے گے آخرت میں آپ کو اس سے زیادہ ملے اور آخرت آپ کے لئے دنیا سے بہتر ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو عزار اکرام آپ کو حاصل ہے اور اے بے عمر اب آپ کی آنکھیں چھنڈی کرنے کے لئے کہتے ہیں وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں ایک ہے عربی دمان میں استعمال کہتے ہیں فیوچر آنے والا دمانہ پھر زمانے بھی دو طرح ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جلدی آنے والا زمانہ اور ایک ہوتا ہے دیر سے آنے والا زمانہ تو جب جلدی آنے والا زمانہ ہوتا ہے تو اس میں آرمی میں درامر کے اعتبار سے سین آتا ہے جیسے سیفلا ناونداتا لہب انقریب کو داخل ہوگا شردن آدمے اور جب کھڑی دیر کے بعد لمبے زمانے کے بعد کوئی چیز بھی جائے وعدہ کیا جائے تو اس کے لئے آرمی میں صوفہ آتا ہے قرآن کی اس آیت میں ہے وَلَا صَوْفَ يُرْتِي قَرْبُكَ فَتَرْوَا اور اللہ آپ کو دے گا انقریب نہیں کچھ زمانہ گزرنے کے بعد اتنا دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائے گے در حقیقت یہ مشرقین کے اتانے کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انقریب مر جائیں اللہ فرمارا ہے انقریب نہیں بلکہ ایک قبیل دوانہ ایسا قدرے گا کہ آپ دنیا میں خیارت رہیں گے اور آپ پر اللہ کی رحمتیں برستی رہے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجاع کو بلند کرتا رہے گا اور اس طریقے سے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ خوش ہو جائیں کہ دنیا میں بھی اللہ آپ کو اتنا دے گا اتنا کسی کو نہیں دیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا نوازے گا ایسا اللہ نے کسی کو نہیں نوازا چنانچہ آپ تعالیٰ شانہوں نے سب سے زیادہ نعمتیں جو دی ہیں وہ چار جس کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں قرآن بتاتا ہے کیا کہا گیا سراط اللذین انعامت علیہم ہے اللہ ان بندوں کا راستہ مجھے دکھائیے جن پر آپ نے انعام فرما جن کو نعمتیں دی ہیں اور اللہ نے نعمتیں کن کو دی ہیں قرآن کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی سو فیصد اطاعت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے ان بندوں کے ساتھ رکھے گا جن کو اللہ نے خاص نعمتیں اطاعت فرمائی ہیں خوب نعمتیں اطاعت فرمائی ہیں پھر اللہ نے بدا بھی دیا ہم نے کس کو نعمتیں اطاعت فرمائی چار جس کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں سب سے پہرے نام لیا نبیین کا نبیوں کو اللہ نے نعمتیں اطاعت فرمائی ہیں پھر فرما وہ صدیقین اور صدیقین کو اللہ نے نعمتیں اطاعت فرمائی ہیں والشہادہ اور شہیدوں کو اللہ نے نعمہ دیتا فرمائی والسالحید اور اللہ نے اپنے فیر سالے بندوں کو نعمہ دیتا فرمائی چار طبقے ہیں جت کو اللہ نے چار انعام دیئے ہیں بڑے بڑے سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا نبوت ہے اس سے بڑا کوئی بھی انعام نہیں کوئی کتنا ہی بڑا ہو جائے لیکن وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا کسی بھی نبی کے درجے میں تک نہیں کوئن سکتا چاہے جن میں بڑا ہو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ تشریف فرما تھے کہ اتنی دیر میں حضرت صدیت اکبر اور فارس عاظم آتے ہوئے نظر آئے تو آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر سیدہ قبولی اہل جنہ ماخرن نبی جیر اول مرسلید یہ ابو بکر اور عمر جنت میں جانے والوں میں جو بڑی عمر کے لوگوں میں ان سب کے سرداروں ہیں جنت میں جانے والے جو آپ کے عمر ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے عمدی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے عمدی ہیں جتنے بے عمروں کے عمدی ہیں یہ سب جو جنت میں جائیں گے ان تمام جنتیوں میں جو لنگی عمر کے بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار حضرت حبوبہ اور سبیر ہوں گے اور حضرت فاروخ آدم پھر آپ نے فرما ماخرن نبیی رفع المرسلید لیکن نبی بھی تو لنگی عمر والے تھے بڑی عمر والے تھے اس لئے کہ نبیوں کو اللہ جو نبوت عطا فرماتا ہے وہ چاریس سال کی عمر بے عطا فرماتا ہے تو ظاہر بات ہے ابیاء علیہ السلام کی جو عمریں ہوئی ہیں دنیا سے جب وہ رخصت میں ہیں تو وہ کم عمری پہ رخصت میں ہی ہوئے نوجوانی پہ رخصت میں ہی ہوئے بلکہ وہ عمر کا کافی حصہ گزرا تب وہ دنیا سے گئے ہیں لہذا نبیوں کی عمتیں بھی نبی کیوں کی جو عمرے ہیں وہ بھی کون سی ہیں بڑی عمر کے لوگ ہیں انبیاء تو عقوبہ عمر اگر تمام بڑی عمر والے لوگوں کے سردار ہوں گے مگر نبیوں کے سردار نہیں ہوں مگر رسولوں کے سردار نہیں ہوں گے اس سے کیا بدہ چلا انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر سب سے اونچا مقام اور مردمہ کسی کا ہے تو سب سے پہلے سکریم حبر کا ہے اور دوسرا فالو کے آدم کا ہے آپ نے فرمایا کہ یہ دو خالہ دار جو آئی ہیں ان سے افضل نہیں ہیں دو نبی ایسے ہیں جو خالہ دار ہیں خالہ دار کا مصر کیا ہوتا ہے خالہ کے بیٹے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹے کی عورت دوسرے بیٹے کی عورت ایک ماں کی ایک بیٹے کی عورت اور دوسرے بیٹے کی عورت دونوں کیوں گے آپس میں خالہ دار بھائی ہوگی دو نبی جو خالہ دار بھائی ہیں وہ ہے حضرت عیسیٰ آلیس سلام اور حضرت یحیٰ آلیس سلام تو یہ دو نبی ہیں ان کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا بہر نبی کوئی بھی ہو کتنا ہی اوچہ ہو اس کا مقام نبی کے برابر نہیں ہو سکتا پیامت کے قریب حضرت عیسیٰ آلیس سلام تشریف لائے اور حضرت مان حضرت امام مہنی کی ان دنہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے باباعدہ مفرلے پر کو پہنچ جائے گے اور تکبیر کہیں جا چکی ہو گی کہ عیسیٰ آلیس سلام دمشق کی جانے مدید کے مشکری بینارے پر دو فرشتوں کے کانوں پر سہارا لگائے ہوئے خودریں گے اور وہ ان کو مظلے پہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو وہ فرمائے ہیں نہیں نماز آکھ ہی پڑھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے امام مہدی امتی ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی نہیں ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہمبر ہیں اور امامت کرے گے حضرت امام مہدی عیسیٰ علیہ السلام کہیں میں پہمبر ضرور ہوں مگر اس وقت میں پہمبر کی ہیسیت سے نہیں آیا بلکہ میں امتی بن کر آیا ہوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت آپ کیجئے تو غرضے کی کوئی کتنا ہی بڑھا ہو جائے نبی نماز کے پیچھے پڑھ آئے پھر بھی وہ اس کے افضل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو انعامات دیئے ہیں وہ چار طفوں کو دیئے ان میں پہلا طفقہ نبیوں کا ہے نبیوں کو اللہ نے جو انعام دیا ہے وہ نقوت کا انعام سب سے اونچا اس کے بعد دوسرا انعام سدیدیت کا ہے اور تیسا انعام شہادت کا ہے اور چوتھا انعام صدا اور تقوی کا ہے تو اللہ نے سب سے زیادہ انعام دیئے ہیں نبیوں کو اور ان تمام نبیوں میں سب سے زیادہ انعام دیا ہے اللہ نے نبیوں کے سردار جناب محمد و بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہلے درس میں میں نے بتایا تھا کچھ نعمتیں کچھ انعام ایسے ہیں جو اللہ نے ہر نبی کو دیئے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیئے لیکن آپ کو وہ انعام دوسرے نبیوں سے پڑھتے دیا کیسے ہر نبی کو اللہ نے خسن اور جمال عطا کیا کوئی نبی بسورت نہیں ہوا ہر نبی حسین تھا ہر نبی کو اللہ نے خسن کی دولت عطا فرمائی لیکن سب سے زیادہ خسن کی دولت عطا فرمائی جناب محمد و بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو اللہ نے عقل عطا فرمائی کمال ہے آپ نبی سے بڑا قلبند اور فردانہ اور زہین اور دانش پر کوئی نہیں ہوتا لیکن سب سے زیادہ عقل عطا فرمائی اللہ تعالی نے جناب محمد و بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی اپنی امت ہر نبی کو اللہ نے صحابت عطا فرمائی لیکن سب سے زیادہ یہ نعمت اللہ تعالی نے محمد و بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہر نبی کو اللہ تعالی نے اپنی امت پر شفقت عطا فرمائی لیکن سب سے زیادہ امت پر شفقت اللہ نے عطا فرمائی جناب محمد و بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہر نبی کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ کسی غیر نبی میں نہیں ہو سکتی نبی اپنے زمانے کا سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے لیکن تمام نبیوں سے زیادہ دامت و دور اللہ نے عطا فرمائی جناب محمد و بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہر نبی کو اللہ نے علم عطا فرمائی نبی سے بڑا کوئی عالق اس کے نمانے میں نہیں ہوتا لیکن تمام نبیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ علم اللہ نے عطا فرمایا جناب محمد و بسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وَعَلَّمَكَ مَا لَن تَكُنْ تَعْلَمُ اور اے مغمبر اللہ نے آپ کو کو سکھایا جو آپ جانتے ہیں آپ نے فرما مجھے اگلے لوگوں کو بھی علم دیا گیا اور مجھے پچھلے لوگوں کو بھی علم دیا گیا ہے اللہ نے سب سے زیادہ علم اگر کسی کو عطا فرمایا ہے اللہ کے بعد اگر کسی کے بعد سب سے زیادہ علم ہے تو وہ علم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علم کے پاس لیکن ہر علم اللہ نے نبی کو نہیں دیا سب سے زیادہ تو دیا مگر ہر علم نبی کو نہیں دیا اللہ نے نبی صلی اللہ علم کو وہی چیز دی ہے جو آپ کی شان کے لائق اور جو علم جو چیز آپ کی شان کے لائق نہیں تھی اللہ نے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علم کو نہیں دی ایسی کیا چیز ہے قرآن بتاتا ہے ایک ایسا علم ہے جو اللہ تعالی نے نبی کو نہیں دیا امت کو آپ کی دیا مسلمان کو دیا غیر مسلموں کو دیا پڑے لکھے لوگوں کو دیا غیر پڑے لکھے لوگوں کو دیا حتی کی بگری چلانے والوں کو دیا عمروں پہ چلانے والوں کو دیا بچوں کو دیا عورتوں کو دیا مگر اللہ نے وہ علم اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علم کو نہیں دیا اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا آپ پڑھئے سورہ یاسید اس میں اللہ فرماتا ہے وَمَا عَلَّنَّهُ الشِّعْلَ ہم نے آپ کو شائری کا علم شائر کون کون ہوتا ہے آج تل دیں گے کھر میں شائر اور یہ زمانہ تھا کہ عرب میں بچہ بچہ شائر ہوتا تھا اور جو شیر نہیں کہتا تھا اس کی شادی ہی نہیں ہوتی اس سے کوئی وشتہ ہی نہیں کرتا تھا یہ آئیت تھا یہ شائر نہیں ہو مگنیوں کو چراتے تھے مگر شائری کرتے تھے اونٹوں کو چراتے تھے مگر شائری کرتے تھے اور ایسی شائری اس قدر قدر کی چھوٹے چھوٹے بچے چنانچہ مگر شائری کرتے تھے مگر شائری کرتے تھے اور اس کی دو بچیاں دیں وہ ایک دل زفر میں گیا زفر میں اسے ڈاکو مل گئے انہوں نے اسے ڈاکو ملے دونوں مگر شائری کرتے تھے سامان چھیل گئے اور کہاں سے صورت مٹانے کے لیے تمہیں بھی زندہ نہیں رہ لے دیں گے تمہیں بھی پاتل کریں گے کھٹھی ہے بھائی مردی آتے ہیں مگر کوئی تمنہ کو تو بتا ہو تو اس نے کہاں کہ تمنہ میری یہ ہے کہ ایک میرا شیر ہے ایک میسرا ہے اس کا ایک چکڑا ایک چکڑا دو چکڑوں سے بلکہ شیر بڑا بڑتا ہے ایک چکڑے کو مصرا کہتے ہیں ایک میرا مصرا ہے مکہ میں پھلا مقام پر میری دو بچیاں رہتی ہیں یہ میرا مصرا ان کو جا کے سنا دے ہیں بس میری تمنہ بھائی تو کہاں کیا مصرا ہے کہ مصرا یا بنتی محلحلن انہا ابا کما اے محلحل کی دونوں بیٹیوں تمہارا با بات تو پوری نہیں ہوئی اے محلحل کی بیٹیوں تمہارا با کوئی سمجھے بے اس سے کچھ نہیں کرنے ان لوگوں نے قتل کر دیا محلحل لیکن ڈاکہ کو ڈالتے تھے وہ مگر بات کے بڑے کیسے ہوتے تھے پکے ہوتے تھے وادہ فلاکی نہیں کرتے تھے ککر میں موپ دلا شیخ میں موپ دلا ڈاکہ دلی کر رہے ہیں مگر جو کہہ دیا کیوں بھائی مگر جو جو کہہ دیا اس کو پورا کرتے تھے وادہ فلاکی جھوٹ نہیں بھولتے ہیں پردل کرسے کے بعد وہ مکہ پہنچے اور تلاش کیا وقام اور پہت بہے مہران دلر وہاں دونوں بیٹیاں ملیں کہہ دو تمہارے والد سے مولا پاک ہی تھی اور دونوں نے یہ بسرا کہلوایا بھولتے ہیں یا بھولتے ہیں مگر جو کہہ دونوں بیٹیوں تمہارا وہاں انہوں نے کہا بہت اچھی بات ایک نے دوسری کو اشارہ کر دیا اور اس نے جا کے مکہ میں اعلان کرنا شروع بھولتے ہیں مہران کو پتل کر دیا گیا اور اس کے دونوں قاتل میرے گھر پہ موجود ہیں مہران کو پتل کر دیا گیا اور اس کے دونوں قاتل گھر پہ موجود ہیں اور سارے لوگ آئے اور پکڑ لیا ہوں تو ان سے پوچھا گیا آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ مہران پتل ہو چکا ہے اور یہ ہی دونوں قاتل ہیں کہ لے میرے باپ نے شیر کا ایک مصرہ میرے پاک بھیجا ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی دوسرا مصرہ لگ سکتا ہے تو صرف یہ ہی لگ سکتا ہے قتل کو قتل کر دیا گیا اور اس کے دونوں قاتل تم دونوں کے پاس ہیں دوسرا مصرہ یہ ہی لگ سکتا ہے قتل کر دیا گیا اور اس کے دونوں قاتل تمہارے پاس ہوں یہ تھی شاعری عرب کی اس ماحول میں قرآن ناظر ہوا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر بھی شاعری کا علم اپنے محبوب کو نہیں دیا اے اللہ آپ نے غلاموں کو دے دیا مطلمانوں کو دے دیا اہل ایمان والوں کو دے دیا غلاموں اور قدیدوں کو دے دیا اور آپ نے اس کے محبوب کو نہیں دیا اللہ کیا کہتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو چیزے ہم نہorgنا ہے سب سے زیادہ ہم نہ ہم کہ Kathy لید levant جو محبوب کی شان کے لائے نہیں تھی وہ چیزیں ہم نے وہ چیزیں نہیں تو شائری کہا اللہ آپ نے کیوں نہیں لی سورہ 8 پڑھئی ہے وَمَا عَلَّمْنَاُ الشِّعْرَ اور ہم نے شائری کا علم نہیں دیا ان کو اے اللہ کیوں نہیں لیا وَمَا يَمْ بَغِیرَ وہ آپ کی شان کے لائے نہیں ہے تو کیسے دیتے کیوں شائری آپ کی شان کے لائے نہیں ہے اتنے کی شائری میں خوبصورتی جنی پہلا ہوتی ہے جب اس میں مبالغہ کیا جائے مبالغہ کا مطلب بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے جتنا زیادہ مبالغہ کیا جائے گا جتنا ہی زیادہ وہ خوبصورت شیر سمجھا جائے گا کون ساں شیر فاک کار بازا نہیں اتنا ہی خوبصورت سمجھا جائے گا اتنا مزیدار اور جو بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا تو اس کو کیا کہیں گے سچ کہیں گے جھوٹ یعنی جتنا جھوٹ بولا جائے اتنا ہی زیادہ وہ شیر اچھا سمجھا جاتا ہے اس نے کہیں یہ بات ہے کسی نے کہا سورج کہا جو ان کو تو ناراض ہو گئے تعلیم کر رہا ہے کسی کی تعلیم کر رہا ہے خوبصورتی کی سورج کہا جو ان کو تو ناراض ہو گئے تشبیح اب کسی کو کسی سے نہ دے گے ہم سورج کے لئے آپ بہت خود سورج آپ تو سورج کی طرح ہے تو وہ خواہ ہو گئے سورج کی میرے سمجھے کیا ہو گئے اب آپ بکھئے تو شاہدی میں کیا ہوتا ہے جھوٹ ہوتا ہے بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور نبی کی ہر بار سو فیصد سچ ہوتی ہے ضررہ برابر اس میں مبالغہ نہیں ہوتا قرآن پہتا قرآن پڑھو تو یہ شاہد کا قرآن تھوڑی ہے تو اللہ تعالی نے ہر چیز عدا فرمائی نبی کریم علیہ السلام کو جو تمام نبیوں کو عدا فرمائی ہے سب سے زیادہ دی اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں کچھ ایسی قرآمتیں ہیں کچھ ایسے مقامات ہیں کچھ ایسے نعمات ہیں جو اللہ نے اکیلے اپنے محبوب کو دیئے ہیں اور کسی دوسرے بیغمبر کو نہیں دیئے وہ کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں ان میں کئی چیزیں آپ کو اس سے پہلے بھی بتائی تھی ان میں سے سب سے بڑی چیز تو کیا ہے سب سے بڑی چیز کیا ہے ہر نبی کو اللہ نے پوری دنیا کی امامت کے لیے نہیں بھیجا اور نبی ایک قوم کی رہنمائی کے لیے بنی اسرائیل کے لیے ایک مہینے والوں کے لیے ایک شہر والوں کے لیے مگر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو اللہ نے مجھے گالے اور گھورے سب کے لیے بھیجا اور کم تک کے لیے بھیجا پیامت تک کے لیے بھیجا دوسری خصوصیت ہر نبی کے بعد کوئی نبی آ رہا تھا ہر نبی کے بعد کوئی نبی ایک وقت میں ستر ستر نبی مگر آپ کے اوپر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آپ نے فرمانا آخر النبی وانتم آخر الروم میں آخری نبی ہوں اور میرے تم لوگ آخری امت ہو انا خاتم النبی لا نبی ابانی میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قرآن آخری کتاب اس کے بعد توی کتاب تو آخری امت جس کے بعد کوئی امت دوسری چیز نماز تو ہر پہنمبر کی شریعت پہ تھی کوئی پہنمبر ایسا نہیں جس کی شریعت پہ نماز نماز لیکن آزام نہیں تھی نماز تو تھی مگر آزام کسی پہنمبر کی اللہ تعالیٰ نے ادا فرمائی ہے یہ خصوصیت ہے جراب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی امت تو کیا آزام بھی دی اور تکبیر بھی دی گئی اور جمعہ کا دن دیا گیا کسی نبی کی امت تو نہیں ملا یہ خودیوں نے جو دن چنا وہ سنیچر کا اور عیسائیوں نے جو دن چنا وہ ادوار کا اور حقیقت میں وہ افضل دن کون تھا تھا جمعہ کا اور اس کا اتخاب کس نے کیا آج کی امت نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے امت کو رنمائی ادا فرمائی ہے سب سے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے اتنا افضل دن ہے کہ عید کے دن سے افضل ہے جمعہ کا دن اور بخرید کے دن سے بھی افضل ہے جمعہ کا دن کیوں بھئی کس دن سے افضل ہے کس دن سے عید سے افضل اور بخرید سے افضل یہ عید ہے جمعہ کا دن عید ہے مگر افضل تو عید بخرید سے ہے مگر حیث تو پرانے قبلوں میں نہیں ہوتی اور بغریل وہ بھی پرانے قبلوں میں نہیں ہوتی اس کے لئے نئے نئے قبل ہوتے مگر جمعہ اس کے لئے کوئی احتمام دنگتے ہوتا لے مگر اس کے لئے کوئی آپ نے فرمایا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جمعہ کے لئے ایک ایلن سے کوئی جوڑا برا کے رکھو جو عام دنوں سے زیادہ جو تمام جوڑوں میں زیادہ قیمتی ہو جو جمعہ ہی کے روز تم پینا کرو کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا جمعہ کی رماز کے لئے وہ یہ تمام میں اس لئے کہ ہم افضل بھی نمج رہے حالانکہ یہ ایس سے بھی افضل ہو اور اگر عرفے کا دن جمعہ پوپڑ جائے عرفے کا دن بہت افضل عرفے کا دن کم ہوتا ہے کم ہوتا بھئی عرفے کا دن کم ہوتا ہے رجب میں ہوتا نا نو دن بھی جب ہوتا ہے آلیے ورفات پہ جمعہ ہوتے ہیں بڑا افضل ہے وہ دن لیکن اگر عرفے کا دن اگر جمعہ پوپڑ جائے تو اس کی فضیرت اور پڑ جاتی ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں یہ حج اکبری ہے حالانکہ یہ بات غلط ہے یہ جو لوگوں میں مشہور ہے اگر جمعہ کے دن پڑ جائے عرفے کا دن تو حج اکبر ہی ہے اکبر کے پانے بڑا حج اس کا مصدر جمعہ کے دن کی علاوہ جس دن بھی حج بڑے وہ حج چھوٹا ہوگا اگر وہ بڑا ہے تو باپی سب چھوٹے ہوگے حالانکہ کوئی حج چھوٹا نہیں ہے ہر حج اکبر عمرہ عمرہ کیا ہوتا ہے کیا چیز کیا چیز کیا چیز ارے کیا چیز آگے بڑکو بچوں یہاں بھی آجو میرے پاس جزادہ اچھا ہے کیا چیز عمرہ یہ بھی حج ہوتا ہے ہر ہونا جو ہے حج ہوتا ہے مگر یہ میری حج ہے یعنی چھوٹا حج اور باپادہ جو ہوتا ہے حج کے دنوں میں وہ بڑا ہی ہوتا ہے یکمال حج اکبر ہی حج اکبر کدی ہر حج با آج ہوتا ہے لیکن ہاں اگر حج سے کدی جنہے کے دن پڑ جائے تو وہ حج جو ہے اور دوسرے حج ان کے کبابیرے میں فضیلت اس کی زیادہ ہے سواب اس کا زیادہ ہے لیکن ہر حج بڑا ہی حج ہوتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال نے اور آپ کی امت کو کیا عطا فرمایا شمِ قدر کی رات عطا فرمائی کسی نبی کی امت کو شمِ قدر کی رات نہیں عطا فرمائی ہے آپ کی امت کو اللہ نے شمِ قدر عطا فرمائی اور شمِ قدر کیا ہے اللہ کو پڑ جس شمِ قدر میں کیا ہوتا ہے سرزر الملائکہ جس میں فرشتے اُدرتے ہیں اور کتے اُدرتے ہیں قدر قدر کے معنی ہے تنگی قدر بنے ہیں تنگی کہتے ہیں مسجد جو ہے وہ تنگ ہو گئی اتنے نمازی آگئے بکر تنگ ہو گئی شمِ قدر کو شمِ قدر اس لیے کہتے ہیں آسمانوں سے اتنے آسمان فرشتے دور ہو جاتے ہیں مگر شمِ قدر کی رات پہ اتنے فرشتے آتے ہیں اتنے فرشتے آتے ہیں کہ زمین اپنی کشاڑگی کے مابلون تنگ ہو جاتی اتنے فرشتے اور یہی نہیں بلکہ وہ فرشتے ابھی آدھا جو فرشتوں کا سردار ہے یعنی حضرتِ جبریل ع. صلی اللہ حالانکہ جبریل ع. صلی اللہ کس کے پاس آتے تھے نبیوں کے پاس آتے تھے وہی رہے کر آتے تھے آپ آخری نبی ہیں آپ کے پاس کوئی نبی آنے والا نہیں ہے مگر جبریل ابھی آتے ہیں جبریل ابھی آتے ہیں اور کس مہینے میں آتے ہیں کس مہینے میں مفتر ہے جس مہینے میں آپ کو جائے شب قدر میں ہر شعبان جو میں ہوں دیکھا اسی لئے کچھ بھی مہینہ اور جو مہینے میں رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں اور آخری عشرے میں بھی ایک رات میں آتے ہیں جس رات کا نام ہے شب قدر اس میں آتے ہیں اب آپ بتائیے جو نبیوں کے بعد آتے تھے نبی نہیں ہے نبی کے امتی ہے نبی کے امتیوں کے بعد آتے ہیں اور کیوں آتے ہیں یہ دعائیں دینے آتے ہیں سلام کرنے آتے ہیں مطافہ کرنے آتے ہیں فرشتوں کے سردار جبریل امین سید الملائکہ ہر سال آتے ہیں رمضان میں آتے ہیں اور جو دیندار ایماندار جو عبادت کر رہے ہیں ان کو سلام کرنے آتے ہیں آپ سوچئے نبی کے سنتے میں نبی کے غلاموں کا مقام کتنا اونچا ہے تو نبی کا مقام کتنا اونچا ہے جب ان کے غلاموں کے در پر جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاتینِ عالم ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاتینِ عالم انصاف سے کہتو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے غلاموں کو یہ مقام ملا نبی کے سنتے میں کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسولِ پاک کے قدموں سے جوڑ کے اللہ کو اپڑ تو شبِ قدر اللہ نے نبیِ غریب صلی اللہ علیہ وسلم کو عدا فرمائی ہے اور تمام کے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے جنوں کی رہنمائی کے لیے قیامت تک کے لیے آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے اور نماز ہر نبی کی شریعت میں رہی لیکن ہر نبی کی شریعت میں نماز وہیں پڑھی جا سکتی تھی جو جگہ نماز کے لیے وہ لوگ پڑھاتے تھے قریبیوں نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتے دکار میں نہیں پڑھ سکتے جو بڑھائی گئی جگہ ہے وہیں وضع ہوا زمین کی نماز مگر یہ دمی قریب صلو اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے پوری دنیا اور پوری کائنات کی روح زمین کو اللہ نے مسجد بنا دی مسجد کے مطلب آمینات بنے ہوئے گمت بنے ہوئے مسجد کے معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ یعنی ہر جگہ اجازت دے دی کھیت ہو کھلیان ہو ایٹیشن ہو ایڈوٹ ہو جہاں پہنچے جہاں نماز کا مقف ہو جائے وہاں پر نماز پڑھا کر سکتے ہیں وہاں پر کار نماز پڑھا کر سکتے ہیں نماز جن میں ربیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نمازِ عشق بدا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں صحابہ نے گاہ باتے ہیں بدر میں عورت میں خندق میں قنین میں حضرات آ گیا آئیں لڑائی میں اگر وقتِ نماز قبلہ پوہو کے قدم بوز ہوئی قومِ حجار میدانِ جن میں کیسے تھے صحابہ وہاں بھی انہوں نے نماز دی چھوڑی تلواریں چل رہی ہیں زفنی ہو کے لوگ گر رہے ہیں نماز توم دے نماز صحابہ نے پڑھی اور جماعت کے ساتھ جماعت کے ساتھ کتنے نام حضرے ہیں ہم کہ کوئی عذر نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کتنی جماعت چھوڑے کو نماز چھوڑے کو یہ خصوصیت ہے یہ علام ہے جو نبی کے صدقے میں اللہ نے نبی کی امت باتا فرمایا مرددِ اوشد ہمارے ہوئے نبی اللہ نے کوئی دنیا کی ہوئے زمین کو مردد بنا دی جو ڈلت لیا مردد و مردد و تفورا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ڈلت لیا میرے لئے بنا دی گئی الار پوری دنیا کی ربی مردد اور کیا اللہ نے دیا آپ کی امت کو جو کسی ربی کی امت کو نہیں دیا کہ آپ نماز بھی ضروری ہے نماز بغیر باقی کے ہوگا نہیں اور پانی موجود نہیں حضور پیشے کریں تو کہاں تیمون کر کے نماز پڑھو تیمون کی جو اجازت لیے ارام ہے یہ ارام بھی اللہ نے صرف نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کو اور آپ یا سددے میں آپ کی امت کو عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ بھضو پانی نہیں ہے تو تیمون پھڑھو پانی تو ہے مگر کتنا پانی ہے سفر میں کہ اگر پانی سے ہم بھضو کر لے گے تو پھر ہوتیوار کھانا نہیں بن پائے گا کتنا پانی ہے یا تو بھضو کر تو کھانا بھنے پینے کے لیے نہیں بچے گا تو کیا کام پینے کے لیے رکھو اور تیمون ککے ایک چھوٹ تھوڑی ہے ایسی آتا شریعت بھی اللہ کو اوپر پھر پانی بھی ہے اور زیادہ مقدار میں بھی ہے لیکن بیمار ہے ہم ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ پانی کا استعمال نہ کی پانی نہیں پڑھنا چاہیے تو کیا کرے نماز بھی ضروری ہے کدھی حال میں معاف نہیں بیماری میں معاف نہیں سہت میں معاف نہیں تیمون کر 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 اس قدر آسان اور تیمون بھی کئیسے کرے گے بھائی تیمون کا طریقہ نہیں مال لوگوں کتے دن ہو گئے وہ ایسا آپ تھے تیمون کر نماز شروع کی اور اس کے بعد نو نے کیا مٹی تیمون کر رہے تو مٹی لی اور مون بیٹھا لی اس لیے کہ گروہ کرتے تو کھلی کرتے نہیں کرتے تو تیمون جو کھلی کہتے ہو کی مٹی دے تو مون مٹی آسان تیمون میں کیا ہے کھلی بھی نہیں ہے نام بھی مٹی نہیں بھر رہا ہے بڑا آسان بڑی آسان شریعت کہا کہ آپ زمین پر اور زمین ہی نہیں جو چیز زمین کی جل سے جو زمین کے حکم میں زمین کے حکم میں کیا چیز ہوتی ہے اللہ جزائے خیر دے علماء امت کو امام حنیفہ رحمت اللہ رحمت رحمت ناظر انہوں نے کیا کر دیا قرآن سنت سے زمین کی جز سے جو چیز ہو اس سے تیمون کر سکتے آپ اور زمین سے جز کیسے کہتے ہیں جو جلانے سے نہ جلے اور گلانے سے نہ جل جو چیز جلانے سے جل جائے اس سے تیمون نہیں کر سکتے آپ لگنی اگر آپ جلائیں گے جلے گی نہیں جل چونہ گلائے جو جل 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 جائے اور جل جائے وہ زمین کی جن سے نہیں ہے پتھر ہے ریب ہے مٹی ہے اور مٹی جی تو ان تمام چیزوں سے جا کر سکتے آپ تیمون کر سکتے کیسے کریں تیمون تیمون میں تیمون میں تین فرض ہیں تیمون میں تین نیت کرنا فرض نہیں ہے تیمون میں نیت کرنا بھی فرض ہے نیت کا مطلب نیت کرتا ہوں میں تیمون کرنے یہ نہیں تیمون سکتے نماغ پڑھنے کے لئے تیمون کر رہا ہوں دل میں ارادہ ہے یہی نیت قرآن چھونے کے لئے تیمون کر رہا ہوں قرآن کو بغیر خود نہیں چھو سکتے اور چھونا ہے تیمون کر رہے تو نیت یہ ہے اور اس کے علاوہ دو فرض ہے ایک پرتبہ اپنے ہاتھ کو یوں رکھنا ضمیق کے اوپر رکھنا اور اس کے بعد ہاتھ کو آگے بڑھانا اس طرح اور پھر پیچھے لانا پھر اس میں جو بٹی اگر زیادہ لگ گئی ہے تو اس پہ پوک مار دینا اور پوک مارنے کے بعد چہرے پہ مل لینا جیسے وروح کیا جاتا ہے اُرے چہرے پہ مل لینا دوبارہ پھر ہاتھ اس طرح کیا اور یوں کیا اور کے بعد اس سے ہاتھوں کا مسا کرنا ہے یہ جو املیا ہے تیمون اس سے یوں مسا کرے تیمونی آئیں جسے یہاں سے شروع کرے اس طرح یہاں اور یہ دو باپی بچی ان کو نہیں لگایا تھا ان کو یوں کر لے ایسے ایسے اس طرح کیا اور بیٹ اس طرح کیا ہو گیا تھا نا فیروں پہ تیمون کرنا ہے نا مسائط میں کرنا ہے کس قدر آسان ہے شریعت کتنی خونصورت ہے شریعت جیسے ہم کتنے نابدرے ہیں جس کے باوجود ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ دوبارہ پتا ہے جو انعامت فرما ہے جو ڈلت دیا اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے ذمین کو ہمارے لئے مجھد بنا دیا اور باقی کا ذریعہ بنا دیا یعنی تیمون کرنے کی اجازت دے دی موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ فہولت حاصل نہیں جیسے علیہ السلام کی امت کو یہ فہولت حاصل نہیں یہ صرف سعودت حاصل ہے نبی کے صدقے میں اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اسی طریقے سے قربانی ہر نبی کی شریعت چونگی تھی لیکن وہ قربانی کا گھوٹ کھانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی قربانی اللہ کے راتے میں قربان کھتے کے لئے کوئی چیز راکے رکھی اور اوپر سے اگر وہ قبول ہو گئی اللہ کے دربان میں تو اوپر سے آگ آئی اور آنے کے بعد اس کو جلاکت کے رات کر دیا قبول ہوئے کرو مگر یہاں کیا ہے آپ نے اسے زبا کر دیا اور باقی بھی ہو گئی اور آپ اسے اپنے استعمال میں بھی دے رہے ہیں یہ کسی امت کو حاصل نہیں تھا یہ نعمت حاصل ہے لبی کے سنتے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ فرماتا ہے وَلَا تَوْفَ جُرْتِقَ وَلَا تَوْفَ جُرْتِقَ اُبْتُقَ فَتَوْلَا اور آپ قرآن کو اتنا دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے کسی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی آدھار نہیں تھی نماز تو تھی مگر عشاء کی عشاء کی نماز کسی امت کے پاس نہیں تھی عشاء کی نماز خصوصیت ہے اس امت کی یہ وہ عنام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا وِدْر کی نماز عنام ہے جو اللہ نے عطا فرمایا آپ نے فرمای یہ ایسی نماز ہے صرف اونٹوں سے زیادہ آس ہے وِدْر کی نماز عشاء کی نماز آپ تشریف لاہے مدد میں اور آپ کے دل کا کہ صحابہ جو ہے وہ چھوم رہے کیا تقرے ہوئے جھوم رہے کہے کی وجہ سے کوئی رونہ نشے کی چیز پی تھی نہیں نیر کا رشا یعنی کی دیر ہو چکی تھی کہ آنکھیں بوجھل ہو گئی تھی تب آپ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے بجل پہ آئے آپ نے دیکھا صحابہ تو آپ نے فرمایا تمہیں ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو پوری دنیا کائنات میں کسی نمی کی امت نے اس نماز کا انتظار نہیں کیا ہے سرکشہ کی نماز آپ نے فرمایا اور کتنی دیر میں یہ پڑھی جائے اتنا ہی افضل ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ امت مشاقق کا مقتلہ ہو جائے گی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیر سے پڑھنا واجب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فَيْهُدِيكَوْا وَلَكُمْ فَيْهُدِيكَوْا اتنا فرمائے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے اللہ نے وہ نعمت آپ کو دیئے جو دوسرے پیمبروں کو نہیں اتنا فرمائیں اور اللہ نے کہا دیا آپ کو میراج کسی نبی کو میراج کا شرف حاصل نہیں ہوا آسمانوں پر آپ پہنچیں اور آپ جنت اور جہنم آپ نے دیکھی اور آپ عرشِ بری پر پہنچیں ہم سب کا ایمان ہے نبیوں کا ایمان ہے اللہ کا عرش بھی ہے اللہ کی پرسی بھی ہے اور سب سے بڑی مخلوق اللہ کی کیا ہے بتائیں اللہ نے جن چیزوں کو بلاہ وقت مخلوق کہلاتے ہیں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے اللہ کی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں آسمان سب سے بڑی چیز کیا ہے آسمان سوچ رہے ہیں وہی کیا بتائیں ہم لوگ ہم لوگ اور کر لیے آسمان دنیا میں کہیں چلے رہیے آسمان رجل کہیں اس پاس ہی رہی نہیں ملتا اتنا بڑا آسمان مگر اللہ کے ربی نے بتایا اس آسمان سے بڑی بھی ایک مخلوق اللہ کی ہے اس کا نمہ ہے کرسی اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے اس میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سما جائے اور کنی بڑی ہے آپ نے فرما یوں سمجھو جیسے ایک بہت بڑا دشت ہو اور اس پہ ایک اموٹھی کا چھلہ ڈال دیا جائے چھلہ چھوٹا سا ہے اور دشت بہت بڑا ہے ایسے کرسی بہت بڑی ہے اور ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے اموٹھی کا چھلہ پھر آپ نے فرمایا کرسی سے بھی بڑی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور وہی مخلوق سب سے بڑی ہے اور وہ رب العرش العظیم وہ عرش عظیم کا معلق ہے سب سے بڑی اللہ کی مخلوق عرش کتنی بڑی ہے کرسی جس میں آسمان و ضمین ایک چھلے کی طرح نظر آتے ہیں کرسی بھی عرش عالد کے مقادرے میں اتنی چھوٹی ہے جیسے بڑے دشت میں اور میدان میں ایک اموٹھی پڑی ہوئی کتنی بڑی مخلوق سنتے ہیں مانتے ہیں ایمان ہے اللہ نے فرمایا مگر دیکھا کسی نے نہیں اگر کسی نے دیکھا ہے تو اکیلے وہ ہزتی ہیں جلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ وہاں تشریف لے گئے ہیں باقادر شہادم پر میراج کی رات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمایا جو دوسرے پیغمبروں کو نہیں دیا حکمے سے کیا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو صورہ الحمد شریف کیا دیا رعوذ رب الفلق رعوذ رب ناس کیا دیا آیت الگرسی کسی نبی کو حاصل نہیں یہی رہی وَلَا رَفَمَا بَلَقَوْفَ وَيُقِنِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اور آپ رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ رادی اور کچھ ہو جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا اللہ جو کسی کو حاصل نہیں ہوا کیا دے گا اللہ آخرت میں آپ کو کیا دے گا اللہ آخرت میں آپ کو مقامِ محمود کیا دے گا مقامِ محمود مقامِ محمود کیا ہے امید ہے اللہ کا وعدہ ہے آپ سے اللہ تعالی آپ کو قیامت کے دن پہنچا دے گا مقامِ محمود میں اور مقامِ محمود سے امچا اور بڑا اور عالا اور عرفہ کوئی دوسرا مقام نہیں ہے جو کسی کو نہیں ملے گا جو ملے گا تو اکیلے کس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقامِ محمود کیا ہے قیامت کا پیدان ہوگا اولین و آخرین کا مجمع تمام بیرمبروں کی امتیں اور کیا ہوگا تھوڑا سا جو بڑھتو کچھو جگہ ہے کہ بڑھ مجمع اور حساب کے نا شروع نہیں ہو رہا سور قلی پسیرے سے ہر آنگی تربتر جتنے گناہ اتنا پسینا ایمان والوں کو اس پسیرے سے زکام ہو جائے گا اور غیر ایمان والے اس پسیرے سے اتنا آجید ہوں گے اتنا آجید ہوں گے اتنا آجید ہوں گے وہ تمنا کرے گا اللہ موت دے دے مگر پسیرے سے نجات مل جائے اتنا آجید حساب کتاب نہیں کر یوم یعوب ناص و عبیر عالمین جتن سارے انسان رب عالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب کتاب کب سے کب ہو جائے یہ تو پتا جل جائے جنت کے لائے ہیں جہنم کے لائے مگر حساب کتاب ہی نہیں ہو رہا اور غزب کا عالم ہے اللہ بہت غزب راق کسی کی حمت نہیں آخیر میں سارے لوگ تہہ گئے بھئی دیکھئے ہم سب اولاد ہیں کس کی ہم سب کے ایک ہی بات ہیں آدھ علیہ السلام صد سے پہلے نبی صد سے پہلے حساب چلو جب آدھی پریشان ہوتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے اپنے باپی کے پاس جاتا ہے صرف وہ عقا ہے ہم کے پاس ساری کی ساری مخدوق میدان محشر میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی اور کہی آپ ہمارے والد ہیں اللہ نے آپ کو بنایا اور کیسے بنایا بتائے اپنے ہاتھ سے بنایا خلق خبی علیہ میں اپنے ہاتھ سے بنایا اور ایک ہاتھ سے نہیں بنایا بیعضی دونوں ہاتھ سے بنایا اللہ کہہ رہا ہے دونوں ہاتھ سے بنانے کا مطلب سمجھے یہ معابرہ ہے کیا کہا جاتا اللہ دالہ انتو جو آج کر دونوں ہاتھ سے دے رہا ہے دونوں ہاتھ سے دینے کا مطلب یعنی خود دے رہا اللہ نے بنایا دونوں ہاتھ سے بنایا اللہ فرماتا کہ میں نے بنایا دونوں ہاتھ دے اس کا مطلب اللہ نے جیسا ان کو بنایا دمجوں کے ساتھ اور کمالات جیسے ان میں رکھے ہیں اس طرح کسی دوسری مخلوق کو نہیں بنایا نہ فرشتے کو نہ اسمار و زمین کو اسی تو اللہ نے آپ دونوں ہاتھ سے بنایا اور اللہ نے فرشتوں سے آپ کیا کر آیا تھا کیا کر آیا فرشتوں سب لوگ کہے تو تم نے بھی کہے دیا یہاں پر بیٹھو فرشتوں سے جا کر آیا تھا آپ تو صحیح دا لہذا ہم سب پریشان ہیں حساب کتاب شروع نہیں ہو گا آپ اللہ تعالی سے درخواست کر دی یہ کہ اللہ ہم لوگوں کو فیصلہ کر رہی تحت شروع ہو جائے تو آدم علیہ السلام ٹھٹھرا جائے وہ کیا گئے لست رہا یہ میرا بن سب نہیں ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے آل اللہ اتنا مذب نا ہے اس نے پہلے کبھی اتنا مذب سب نہیں مجھے ڈر ہے اللہ تعالی نے مجھے یہ پوچھا اے آدم ہم نے جنت پہ داخل کیا تھا اور تمہاری بیوی ہوا کو داخل کیا تھا اور کہا تھا جنت میں جہاں چاہے رہو جو چاہے کھاؤ لیکن درخ کے قریب نہ جاتا اور مہینے وہ درخ کھا دیا تھا اس لی اللہ نے اگر پوچھا آدم تمہیں وہ درخ کیوں کھا یا تھا تم کسے دیو نہیں کرے گا تو اس لیے ہم یہ کام تو نہیں کر سکتے مگر تمہاری مدد یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں راستہ بتائے دیں حقیث میں آتا ہے اگر آدمی کام نہ کر پائے تو کیا کر دیں راستہ ہی بتا دیں یعنی جو آدمی نیت کام کی طرف کسی کو راستہ بتا دیں تو اس کو اتنا سوام ملے گا جتنا نیت کام کرنے والے کو ملے گا غریب آدمی بچارہ اور وہ مابرہ تھا جیب پہ پیسے نہیں تھے ترس بیار مستحب تھے تو کہا آپ جو فوضہ صاحب کے پاس سے لے جائیے وہ ہنگ سے آپ پہ کام ہو دیں یہ کیا ہے اس کو بتا دیئے نہیں پیسے مگر سوا ملا اس سے حضرت علی رضی اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت میرے اوپر پرزہ رہو تھے اور میرے مالک نے مجھ کہے دیا ہے کتنا پیسے آکے دے دو ہم تمہیں آزاز کر دیں گے وہ میرے پاس پیسہ آئی دیں حضرت علی نے فرمایا میرے پاس اگر ہوتا تو میں تمہیں ضرور دے دیتا لیکن میں تمہیں خالی واپس نہیں کروں گا میں تمہیں دعا بتائے دیں اگر تم دعا کو پڑھو گے تو پہاڑ کے برابر بھی اگر پرزہ ہوگا تو دعا کی بردست سے ادا ہو جائے گا حضرت علی نے اس کو دعا بتائی اللہ مغفر بحلال کا عن حرام کا وابنی بفضل کا عن من سوا اے اللہ مجھے بینیاد کر دے حلال کے ذریعے سے اور بچا لے حرام سے اور اپنے علاوہ کیتی کا مہتاج نہ بنا تو حضرت علی نے پیسے تو نہیں دی اس کو مگر اس کو دعا بتاتی ہے تو آدم علی السلام میں فرمائے بہت تی بار نہیں کر سکتا لیکن تم ایسا کرو حضرت نو علی السلام کے پاس چلے جاؤ سب سے پہلے رسول حضرت نو آیا سب پہلے رسول نو علی السلام تمام پیغمبر ہیں بڑے ان تمام پیغمبر میں پاس پیغمبر سب سے بڑے ہیں کتے پیغمبر کون کتے ہیں کتے بڑی کنس پیغمبر سا کنس کتے نبی ہیں بھائی کتے نبی آئے دنیا کتے نبی ان میں سب سے بڑے کتے ہیں کم 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 پاس بڑے بڑے ہیں ان کو قدر رسول 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 میں حضرت نو علی السلام ابراہیم علی السلام موسا اور ریسا اور روی خریب صل اللہ علی علی السلام تو قدر نو علی السلام کے پاس جو اب سارے لوگ پریشان میدان محشر میں اولین و آخرین آدم علی السلام و السلام کی ہدایت کے مطابق نو علی السلام کے پاس حاضر ہو اور کہے کہ آپ نو ہیں نون نجی اللہ اللہ نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا اور آپ کا اللہ نے بدلا دیا آپ کو آپ کی اولاد کو بچایا باقی سب کو نبو دیا تا اللہ نے آپ کو سبیل بتائیے حساب کدار شروع ہو جائے سنو علی السلام کو سلام بھی معذرت کریں گے اور کہ اللہ دو لہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے آج اللہ غضب ناک ہے اتنا غضب ناک ہے اس کے پہلے غضب ناک نہیں اور مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ کہ مجھ سے سوال کر لے کہ تم نے اپنے بیٹے کے بارے میں مجھ سے یہ کہا تھا اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے لوگوں کو ڈوبنے سے بچا لیں گے میرا بیٹا بھی تو آپ اس کو بچا لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تُقَاطِبْ مِ فِي لَغِي رَضَلَمُ اے نوز انہوں نے ظلم کیا ان کے ہمارے ہمتے بات بات کرو انہو رئیس مِنہ حلی وہ تمہارا نہیں ہے اگرچہ تمہارا بیٹا ہے انہو عمر مو بیو صالح اس کے عمل اچھے نہیں وہ بات ہے اور اللہ نے نورود کی آن کو آن کے لیے گلدار بنا دیا تھا آپ ہماری رحمائی کی یہ اور سفارش کر دی اللہ تعالیٰ تعالیٰ بھی معذرت کریں گے اور کہیں گے آج اللہ اتنا غضبناک ہے اتنا کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا ہے لہذا یہ میرے برسی بات نہیں ہے دیتے ہیں اور منافتہ کیا ہے کہ تم حضرت موسیٰ کے پاتھ جاؤ وہ قلیم اللہ ہے افسار لوگ بیچار پریشان پورے بیران وحشر میں چکر گا کبھی ان کے بات کبھی ان کے بات کبھی ان کے بات موسیٰ کے بات پہنچے موسیٰ اللہ تو اسلام سے حرم کیا آپ قلیم اللہ ہے اللہ نے آپ توریت اتا فرمائی اور کلامی کے شرم اتا فرمایا آسی فالش کر لیے کہیں کہ مجھ سے یہ کام نہیں موپائے آج اللہ بہت غضب ناک ہے اتنا غضب ناک تب ہی نہیں اور کجھ ڈر ہے کہیں اللہ تعالی مجھ سے سوال کر لیا موسیٰ وہ ایک اور مر گیا تی سزا آپ نے کیوں دی تی میں کیسے جواب تریقہ آپ کو بتاتے تم حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے جاؤ وہ روح اللہ ہے وہ قریبت اللہ ہے وہ آخری انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں تو سارے لوگ کہاں پوچیں گے عیسیٰ علیہ سلام عیسیٰ کو السلام بھی فائدرت کرے گے اور کہیں آج اللہ اتنا بذبناک ہے اتنا کمی بذبناک نہیں ہوا اور اللہ تبار بذبناک کہ دربار میں بچی مارش کروں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے لیکن ہم آپ کو مضبوط اور بکہ اور آخری رابطہ بدار رہے ہیں یہ رابطہ حصہ ہے جس کو بدلنا نہیں پڑے گا اتنے کانیاں ہی ملے گی تم ایسا ہے چلے جاؤ سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ کے پاس سارے نبیوں کی امت آپ کی امت اور سارے نبیوں کی امت تمام نبیوں کے پاس ہو کر کہ کہاں آئی اپنے نبی کے پاس آپ سے جیسے ذکر اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تبار تعالیٰ کا جو عرش ہے اس عرش کے پائے کے پاس سجدے میں گر جائیں گیا اور بڑا لمبا سجدہ کرے گیا مسرد احمد کی روایت ہے ایک ہفتے تک سجدے میں پڑے رہے گیا اتن تک ایک ہفتے کی مقدار اللہ تبار تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی اور اللہ کہے گا یا محمد عرف عاصر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر اٹھائیے صل تو اٹھا مانگیہ آپ کو دیا جائے گا وشفا تو شفا آپ زفارش کیلئے آپ کی زفارش کو قبول کیا جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ یہی وہ مقام ہے کہ آپ کے ذریعے سے سارے درموں کی مصیبت حل ہوگی اور جس کے ذریعے سے سب کی مصیبت حل ہو جائے وہ سب کا محصر ہے یا نہیں اور ایسے آدمی کو لوگ برا کہتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں بلو نا کیا کرتے ہیں تعریف تو آپ کی تعریف آپ کی امت تو کری رہی خیامت کا بیدار ہوگا وہاں کوئی امتی کسی نبی کا ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے پیغمبر کی تعریف نہ کر رہا ہر تعریف کرے گا انبیاء تعریف کرے گے اولیاء تعریف کرے گے ہر نبی کی امت تعریف کرے گی خود اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرے گا اتنی تعریف تعریف ہوگا کہ آپ کی تعریف اتنی ہو رہی ہے دنیا میں ہوئی لیکن قیامت میں اتنی تعریف ہوگی اتنی کبھی کسی کی تعریف نہ ہوئی اور نہ ہوگی محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی جائے اس مقام کرانے مقام محمود آج صلی اللہ علیہ وَسَلَّم کو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا اسی لئے اللہ تعریف نے کیا ارشاد فرمایا وَلَفَوْفَ فَيُعْتِقَ عَبْفُكَ فَتَغْضَا آپ کرم آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں حدیث میں آتا ہے کہ نبی قریب صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے فرمایا کہ میں فیفارش کروں گا اس کی پوری امت کی میں فیفارش کروں آپ نے فرمایا اور آپ نے فرمایا انبیاء فیفارش کریں گے کون انبیاء اور علماء فیفارش کریں گے کون اور شہدہ فیفارش کریں گے کون شہید انبیاء انبیاء سب سے پہلے اللہ کے پہممبر اور آپ کے بعد کتنے امبیاء ہیں کم اپیش اقلاق چوکی دلار ہر پہممبر سفارش کرے گا اور امبیاء کے بعد کم کرے گا جی نہیں علماء پہلے امبیاء اور امبیاء کے بعد پھر علماء اور علماء کے بعد پھر شہید شہید جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ سفارش کم کرے گے بعد میں اور پہلے سفارش کون کرے گا کم علماء کرے اس سے کیا بتا جگہ شہیدوں سے علماء کا مقام میدانِ معیشر میں بڑا ہوگا انبیاء کے بعد سفارش کرے گا ہم جس کو دیا جائے گا علماء اکرام کو دیا جائے گا علماء کیا ہیں انبیاء کے والد ہیں علماء کیا ہیں انبیاء کے جانشین ہیں اور کتنی سفارش کرے گے علماء مفردِ دیرمی کی روایت ہے اللہ تعالیٰ آلک سے کہے گا تم اپنے شاگردوں کی سفارش کرو کس کی اپنے شاگردوں کی نبالش کرو چاہے ان شاگردوں کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو آسمان کے ستارے کتے ہیں کنے بھائی بتاہے کسی کو بے گنتی کے حساب ہے اگر تمہارے شاگرد تعداد کسی داروں کے برابر بھی ہو جب بھی تم ان کی سفارش کرو یہ اعداد کس کو آسیر ہوگا علماء کو آسیر ہوگا انبیاء کے بعد علماء کی سفارش اور اگر وہ علماء ہیں جن کو لوگ پورا بجا گئتے ہیں ہاں حساباری بھی چاہیے ہو اللہ تعالی کیا کہے گا یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کہے گا میں نے قرآن اور حدیث کا علم تمہارے سینے میں اس لیے رہی رکھا تھا کہ تمہیں جہانم کے ادھر ہم جلائیں اور جہانم میں ڈالے تم کو اس لیے ہم نے قرآن اور سنت کا ادھر نہیں رکھا تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں تمہیں کچھ بھی کیا ہو ہم تمہیں جہانم سے نجات دے گئے اور تمہیں جنت پر داخل کرے گئے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے عالق ہونے کے بعد عالمی جو جی چاہے کرنے لگے وہ نبی کا نائر ہوئے ہیں لیکن قادل احترام ہیں پھر بھی قادل احترام پھر بھی ہے حضرت قرآنہ ابراہ الحق صاحب مسیح سننہ رحمت اللہ نے بڑی پیاری بات فرماتے تھے حضرت تو کسلے بھی فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی ہر قرآن قادل احترام ہے نہیں ہے قرآن ہوئی بھی ہو قادل احترام ہے یا نہیں کہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک بہت سیدہ ہو جاتا ہے خستہ ہو جاتا ہے اتنا پرانہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہاتھ لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جھڑ جاتا ہے پھڑ جاتا ہے لیانے وہ پڑھنے کے لائق نہیں رہا لیکن ہے پھر بھی قرآن تلاوت کو اسے آپ نہیں کر سکتے اس لئے بھی اتنا خستہ ہو چکا ہے لیکن احترام پھر بھی اس کا اتنا ہی کیا جائے گا جتنا ہوتا قرآن کا کیا جائے گا جو تلاوت کرنے کے لائق ہے فرماتے اسی طرح علماء کا حال ہے ایک علماء وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں تو ان علماء کی اتنا احترام بھی کرو اور ان کی پہرگی بھی کرو جو وہ کر رہے ہیں وہ ہی تم بھی کرو لیکن کوئی علم ادھر رہے وہ اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا ہے ادھان ہو رہی ہے اور وہ سیگرٹ پھی رہا ہے کڑا ہوا سب چارے رواز پڑھنے کے لئے مگر علم صاحب نہیں جا رہے کھڑے پر کوئی مسئلہ نہیں تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ آپ کے اوپر ساتھ روما کو آپ کو برا ملا کرنا شروع کر دیں یہ طرح آپ پھر بھی کریں گے آلی میں لیکن وہ نہیں کریں گے وہ کر رہے ہیں وہ سیگرٹ پی رہے ہیں لیکن آپ میں سیگرٹ پینا شروع کر دیں وہ ایک علاقہ ہے وہاں لکھینپور میں محمدین سے بیتے ہیں تو وہاں جو ہے ایک آلیم صاحب سے ان کا انتبال ہو گیا ہے حکیم صاحب سے وہ پورے علاقے میں ان کا چرچہ تھا شورہ تھا تو وہاں اگر کوئی آلیم اگر سیگرٹ پیتا تھا تو کوئی آلیم کچھ نہیں کہتا تھا کیوں کوئی آلیم صاحب پیتے ہیں یہ آلیم کچھ نہیں کوئی مسئلہ نہیں تو یہ آلیم کچھ پی رہے ہیں ہم نہیں پی وہ نماز نہیں پڑھیں تو ہم بھی نماز پڑھیں ایسا نہیں ہم پڑھیں گے لیکن ان کا احترام اور ان کی عزت کرے گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے لئے نمیج قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فارش فرمائیں گے اور سب سے پہلے قبر سے جو نکلے گے قیامت کے لئے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو تھی فارش کریں گے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تمام انبیاء علیہ وسلم کے جو خطیب ہوں گے تمام نبیوں کے دامے جو تقریر کریں گے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم آہ کے فرما پھر انبیاء تھی فارش کریں گے اور انبیاء کے بعد پھر کون کرے گا علماء سبانش کریں گے اور علماء کتنی سبانش کریں گے ان کی لیمٹ کتنی ہے کتنی لیمٹ ہے تو اپنے شاگردوں کی شاگرد جب جت کو انہیں پڑھایا کچھ بتایا کچھ سکھایا یہ سب شاگرد ہیں حضرت علی فرماتے ہیں من علمانی حرفا واحدا جت نے مجھے ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام مجھے چاہے وہ بیٹ جانے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا اصلا تو اللہ کہے گا اپنے شاگردوں کی جنہیں سبانش کر سکتے ہو چاہے ان کی تعداد آسمان کے ستابوں کے برابر ہو پر مرمائے اس کے بعد کتنی سبانش کے حق دیا جائے گا شہیدوں کو حالان کی شہیدوں کا عمل کتنا اونچا ہے انہوں نے اللہ کے رازنے میں سب سے دیتی جن جان پر بات کر دی فرما ایک شہید جو تبانش کرے گا تو کتنی تبانش کرے گا فرما صرف ستر آدمیوں شہید کو جو تبانش کرنے کی لیمٹ ہے کتنی ستر آدمیوں جو اس کے خاندام ہیں اس کے دھروانے ہیں ستر آدمیوں کے بارے کو اپنی تبانش قبول ہوگی اور علماء کی تبانش آسمان کے فیداروں کی تعداد کے برابر تبانش قبول ہوگی ستر اور حافظِ قرآن کی تبانش کرے گا حافظِ قرآن کی تبانش کتنے لوگوں کے بارے میں اُس کی بھی لیمٹ ہے کتنی وَشَفَّعُ اللَّهُ فِي عَشْرَ دِمْ مِنْ آلِ بَيْتِهِ آپ نے فرمایا اللہ اُسے جنت میں لاخل کرے گا اور حافظِ قرآن کی تبانش کو قبول کرے گا اللہ اُس کے دس گھر والوں کے بارے میں فیداروں کی تبانش فیداروں کی تبانش اُس کے گھر والوں میں سے دس آدمیوں کے بارے میں اور دس آدمی کیسے ہیں جو دحجت پڑھتے تھے جو اشراف و عباوی پڑھتے تھے جو عرب و عباوی پڑھتے تھے اُن میں سے ہر آدمی ایسا تھا جس کے لئے جہنم وادی ہو چکی تھی لالی ہو چکی تھی لیکن حافظِ قرآن کی تبانش کی برکت سے اللہ اُسے جنت عطا فرمایا اب سوال یہ ہے کہ شافعِ محشر کون ہے بولو نا شافعِ محشر کون ہے محشر میں کون تبانش کرے گا اللہ کے ربی آپی کا لقب ہے شافعِ محشر جب اللہ کے ربی تبانش کرے گے تو سوال یہ ہے پھر عالموں کی تبانش کی ضرورت شہیدوں کی تبانش کی ضرورت جب آنکھ تبانش کر رہے ہیں سب سے بڑے آنکھ سوشان سے ہیں تو اُس کے بعد پھر کسی کی تبانش کی ضرورت باقی میں پھر یہ کیوں کہا گیا حدیث میں کہ علماء میں تبانش کریں گے اور شہدہ میں تبانش کریں گے اس کا مطلب ہے حدیث میں سچی اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء اگرام اور شہدہ اگرام تبانش کرنے کا ایک طریقہ ہی ہوگا یہ براہلات اللہ تعالیٰ سے تبانش نہیں کریں گے یہ سب کے سب اپنے اپنے لوگوں کو پیش کر دیں گے اللہ کے نبی کے سامنے حضور ان کی بھی تبانش کر دیئے حضور ان کی بھی تبانش کر دیئے حضور ان کی بھی تبانش کر دیئے اور آپ ان سب کی طرف سے اللہ تعالیٰ سے تبانش کریں گے یہ مطلب ہے ایک مطلب اور ہے آپ نے فرما شفاعتی بیال قبائلی بھی امت میری تبانش میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو گناہ کبیرہ کے مقتلع ہیں گناہ کبیرہ گناہ دو طرح پر ہوتے ہیں ایک سمیرہ ایک کبیرہ سمیرہ کے معنی چھوٹا گناہ اور کبیرہ کے معنی بڑا گناہ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ بتا ہے یہ سمیرہ ہے یا نہیں اگر سمیرہ کو چلے گا پھر اور کبیرہ ہو تو پھر بچہ جائے حضور کونہ اپراد ان افسار کا مطلب سپایا کرتے تھے کبیرہ گناہ ایسے ہے جیسے بڑا سا انگارہ اور سمیرہ گناہ ایسے ہے جیسے چھوٹی سی چنگاری نقصان دونوں کا برابر ہے یا نہیں ہے چھوٹی سی چنگاری سے بھی آگ لگے گی اور سب جل کر کے راپ ہو جائے گا اور بڑے شولے سے بھی آگ لگے گی بچہ کے راپ ہو جائے گا لہذا چھوٹے کو چھوٹا مستمجھو یا بھی وہ محق پر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں کو چھوٹا سمجھنے سے بچو جس گناہ کو چھوٹا سمجھ دیا جائے وہی گناہ بڑا بن جاتا ہے اچھا چھوٹے معمولی سمجھ رہو گناہ کہتے ہیں کس کو ہیں نافرمانی کرنا کس کی اللہ اور اللہ کے لگ رسول اور اللہ کے رسول کی نافرمانی چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے ہر نافرمانی بڑی ہر نافرمانی بڑی گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہ جن کے اوپر جہنم کی وعید آئی ہے فرمایا رشوت کا لینے والا اور دینے والا بلا ترکورت بغیر مجبوری کے دونوں جنت جہنم تو رشوت لینا گناہ کون کا ہوا صغیرہ یا صغیرہ صغیرہ آپ نے فرمایا جن مسلمان مرد کا طیبن ادار پرن پاجاما ٹکنوں سے نیچے ہوگا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا بخاری شریف کی حدیث اور اللہ تعالیٰ اُس کو نظرِ رحمت سے نہیں دیکھے گا جہنم میں جلے گا گاڑے کی وجہ سے گھٹے چھپانے کی وجہ سے تو گھٹوں کا مردوں کا اپنے گھٹوں کو چھپانا یہ گناہ کون کا ہوا کمیرہ سوچ کے بتائیے کمیرہ جب یہ گناہ ہے کمیرہ اور یہ کنتے لو کرتے ہیں یہ کنتے لو کرتے ہیں نمازی بے نمازی کرتے ہوں کو یہ کام ہے بے نمازی بھی کرتے ہیں نمازی بھی کرتے ہیں اُمت کی اکثری ہے کیا کر رہی ہے گناہ کمیرہ جو نمازی ہے وہ مجد میں آئے اور اس کے بعد آنے کے بعد وہ نے کیا کیا نیچے سے اپنے پہچے موڑ لیے نماز پڑھنے کے بعد اور ابھی مجد سے نکلے نہیں مجدی کے اندر پھر کھول لیے یہ گناہ کہاں کر رہا ہے اللہ کے گھر میں ساکھ بھی اگر جاتا ہے اپنے پل میں تو سیدھا جاتا ہے سنکہی کل رہ رہا چلتا ہے اگر اپنے سراغ میں جاتا تو سیدھا جاتا ہے یہ اللہ کا بندہ کیسا ہے جس میں فراؤنیت اقریز صدار ہے یہ اللہ کے گھر میں فراؤن یہ اللہ کی نام فرمانی کر رہا ہے گناہ کمیرہ کر رہا ہے اور کہاں اللہ کے گھر میں مجد میں کر رہا ہے اور آپ یہ بتائیے اگر گناہ ہوگا تو کیا ہوگا گناہ کی نبوسط زاری ہوگی نہیں ہوگی آنگ اگر لگے گی تو ہیٹ ہوگی نہیں ہوگی برس جب پڑھتی ہے تو ٹھنڈک ہوتی ہے اور جب آنگ کہیں جگتی ہے تو ہیٹ ہوتی ہے اور جب گناہ ہوں گے تو اس کی نبوسط ہوگی نہیں ہوگی اور جب امہ کی اکثریت ہی گناہ کرے گی تو آپ بتائیے جو ملک کا نقشہ ہے اور اس وقت کے جو حالات ہیں ہم لوگوں کو ان حالات کی خطرناتی کا اندازہ نہیں ہے کتنے خطرناک ہیں کتنے خطرناک منخوبے ہیں اور کیا پوزیشن ہونے والی ہے آسام میں کیا ہوا جہاں جب کو قائمتوں میں رکھا گیا ہے سو آدمی ایک قائم میں اور دو بیتوں خلا اور پانی کا بھی انتظام نہیں نہ کھانے کا انتظام زندگی عجیرم ہے باپ بھی نہیں کر سکتے اپنی بیوی بھی نہیں کر سکتے یہ پورے ملک کا انتظام پورے ملک میں نافذ کرنے کا ارادہ وہ قائممت چکا ہے جن کے ساتھ احسان ہوا ان کی شرطیں پوری رہو ہی اور اس کے اندر بھی کوئی منبیخ نکال دی یہ شرط پوری نہیں یہ کامل آتا پورا نہیں ہے جائے یہ تاثر پر تاثر ایسی حالات ان حالات میں بھی گناہ کبیرہ کر رہا ہے آدمی کون سا گناہ کبیرہ کر رہا ہے جو نمازی بھی کر رہا ہے اور بے نمازی بھی کر رہا ہے وہ کون سا گناہ ہے گٹوں کو چھوانا اچھو اور یہ گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک گناہ لذت والا مذہدار اور ایک گناہ ایتا ہوتا جو بے لذت ہوتا جس میں کوئی مذہ نہیں ہوتا ہے یہ گناہ پیسہ ہے مذہدار ہے یا بے لذت ہے بے لذت بھی گناہ ہے اور گناہ کر رہا ہے اور اکثریت کر رہی ہے آپ مگرئے یہ اتنے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ کام کریں گے تو اس کی نبوست ظاہی ہوگی جو نبوست ظاہی ہوگی تو اللہ کی رحمت ہوگی یا بتائیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریفت ہوگی کیا کہا گیا یہ جو حاکت ہوتے ہیں یہ تمہارے عامالیت ہو ہیں تمہارے عامالیت اب بھی ہوش نہیں ہے یہ تو گناہ ہوا اور آپ کو بتا اس سے بڑا گناہ کیا ہے تو نمازی سے ابھی نمازی بھی کر رہا ہے اس سے بڑا گناہ کیا ہے جو لوگ نماز اب بھی نہیں پڑھ رہے ہیں نماز کو چھوڑ دینا کیتنا بڑا گناہ ہے ادھادہ نے اس کی خطرنا کی اللہ اگر کسی کا بیٹا شرابی ہو جائے اگر وہ شراب پینے لگے تو ماں باپ کی نیز حرام ہو جاتی ہے اس کے رشتے نہیں آتے ہیں بدنام ہو جاتا ہے جتنا بڑا گناہ ہے شراب کا پینہ اللہ باپ کی قسم اتنا ہی بڑا گناہ ہے ایک نماز کو چھوڑ دے چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ نمازیں چھوڑی گا آپ نے گویاں کی پانچ مرتبہ آپ کے شراب پینے اتنے بڑے ہیں نہ ماں کو فکر ہے نہ باپ کو فکر ہے بلکہ اس نے قدم اور آگے بڑھا کر کے بات کیے خندیر جانتے ہیں خندیر ناپا جانور کتنا خطرنا ہے کتنا گندہ ہے کسی مسلمان سے کہیے جو بدعمل سے بدعمل ہو آپ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں تو کیا کہے گا کیا کہے گا نہیں کھائی گا یہ حرام ہیں جتنا بڑا جرم ہے خندیر کا کھانا اتنا ہی بڑا جرم ہے نماز کو چھوڑ دے گا آج یہ جرم کے کرنے والے زیادہ ہیں یا کم ہیں زیادہ ہیں فائصلہ کس پہ ہوتا ہے اکثریت پہ ہوتا ہے گوٹی ہوئی بلکہ سے پاس ہوا ایک تو پچیت ایک تو پاس ادھر دیکھو پچیت ادھر دیکھو پر آپ اللہ تعالیٰ سے فائصلہ چاہیں اللہ اپنی رحمت دکھا دے اللہ اپنی خدرت کا کرشمہ دکھا دے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اللہ ظالموں کو حرام کر دے کیسے مددے گے حالات پہلے اللہ کو راتی تو کرو پہلے اللہ کو بناو تو یہ نوبت آئی کیوں اس لئے پہلے تو کرو توبہ کیا کریں گے بھئی توبہ استقبار پڑھو کسرت سے استغفراللہ 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 آپ کو بتا ہے اللہ نے امت کو دو چیزیں دی تھی عذاب سے بچنے کے لئے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جب تک آپ مکہ پہ رہے اللہ قرارہ نے فرمائے ماتا اللہ علیہ وہمانتا فیرم اے پیغمبر یہ عذاب والے کام کر رہا ہے یہ عذاب کے متعب ہیں لیکن وہ عذاب ہم دے یا نہیں اس لئے جی عام موجود ہیں اور اللہ کے نبی تو دنیا سے بخصص ہو گئے مگر ایک چیز بھی باقی ہے اس کا نام ہے استغفار جب تک یہ امت استغفار کرنی رہے گی اس وقت تک اللہ کی پکڑ نہیں ہوگی اللہ کا قہر نہیں آئے گا اللہ عام عذاب ناظر نہیں کرے گا جب تک کہ استغفار کرتی رہی اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا یہ استغفار کرتے کون ابو جہر ابو غیر اطبا شہبہ یہ تک کیا کرتے تھے مجید حرام میں دواف کرتے تو افران اکا افران اکا افران اکا افران اکا اے اللہ ہم کو معاف کر دے کافر تھے مشریف تھے صحابہ کو صدا دے تھے نبی کو صدا دے تھے عذاب والے مان کرتے تھے اللہ کے عذاب مانتے بھی تھے اللہ عذاب اس لیے نہیں دے رہا یہ استغفار کرتے ہیں ہم تو غلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم استغفار کریں گے تو بتاؤ اللہ تبارہ بطالہ راضی ہوگا نہیں ہوگا عذاب سے بجائے گا نہیں ایک تو استغفار کریں گے دوسری چیز لَا حَوْلَا وَلَا قُوْوَةَ اللہ بِاللہ پانچ سو مردبہ کتے مردبہ پانچ سو مردبہ اس کا پاور نہیں پتا ہے آپ اس کی طاقت نہیں پتا ہے آپ کو یہ عرش آدم کے خزانوں میں سے ایک علیہ و شاہ خزانہ ہے ننانوے بیماریوں کا عراق ہے اور سب سے عدرہ درجے کی بیماری ٹیشن ہے ٹیپریشن ہے خرنج ہے خم ہے خودن ہے فکر ہے مرال ہے اندیشیں ہیں لَا حَوْلَا قُوَةَ اللہ بِاللہ اس کے لئے کیا ہے بہترین دواء ہے اور بہترین وظیفہ ہے ستر ننانوے بیماریوں پہلا ہے ٹیشن ہے کتنا ٹیشن ہے کتنے حالات ہر آج کوئی آگے ٹیشن ہے ٹیشن پھر ہی ہو جائے اگر کتنے مردبہ پڑھیں گے اس کو بان سو مردبہ اور دروشنیف پڑھیں گے پہلے سو مردبہ اور بعد میں سو مردبہ سو مردبہ پہلے سو مردبہ بعد میں اس سے کیا ہوگا ٹیشن بھی ختم ہوگا بیماریہ بھی ختم ہوگی کاروبار میں بھی اللہ برکت عطا فرمائے گا آپ جو چاہے گے وہ سب کچھ مل جائے گا کوئی وزیفے سے حضرت مجندل الفثانی رحمت اللہ علیہ شیخ عیمد صلی اللہ علیہ یہی وزیفہ بتاتے تھے اور اسی تردیب سے بتاتے تھے یہاں ختم ہوتا تھا کہاں مدر سے امام رسولت مولاد دشنگور فاروقی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اور کہاں 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 سے لوگ آتے تھے فجر کی نماز کے بعد اور وزیفہ پڑھا جاتا تھا اور اس کا پانی بھی رکھا ہوا تھا اور سب کھیں سے لوگ آتے تھے وہ پانی دے دی ہے بیمار کو شفا ہو جائے پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آتے تھے تو اس میں روزانہ اللہ ختم ہوتا تھا ایک دن ختم ہوتا تھا حضرت مجدد صاحب اور وہ ختم ہی ہوتا تھا لا حول روالاقو بطا اللہ بللہ اس لئے اس پر استقفار کریں گے اور لا حول روالاقو بطا اللہ بللہ پڑھیں گے سو مطوہ ضرور شریف پہلے اور سو مطوہ ضرور شریف بعد میں خالی خود نہیں پڑھیں گے اور سیمینے میں ذواب نہیں بٹھیں گے بلکی یہ بات ہر آدمی کم سے کم ایک آدمی کو بتائیں گے بتائیں گے جب بتائیں گے تو کیا ہوگا بتانے کا ثواب علم ملے گا اور بلیم کا بھی فائدہ ہو جائے گا بھئی کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا سَسُ فَيُّرُتِيقَ رَبْتُمَ وَتَرْضَى اللہ آپ کو اتنا دے گا آپ کا پروردگار کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے اللہ انگو دا رشاہت ہو اللہ مصر کے رجاء سے محمد آف آف صاحب کی بلکی کا انتقال ہوگا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَاجِبُونَ عبد الحمیس صاحب کی بیٹی کی طبیعت خرام اللہ شفاہ اتا فرمائے امت کے تمام مریضوں کو شفاہ اللہ مصرع علیہ وسلم وَعْلَا قَالِ سَيْنَا فَرْضَى وَعْلَا قَالِ سَيْنَا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ اللّه مَا النَّاسَسْلَا لِلْ exercising متبارت لایا اِنَّا لِلَا قَالِ تَولَا اِندَا اِمَا لَا قَالِ اِمَادِ قَابِلَ اُمَّنِ حَنَّامِ اَتَوْفِيقِ اِمَا لِا ہم سب لگ encuentار ہے خداہار ہے اِمَا لَا wollten ایلا اللہ کے جائز مقاصر اور تمناؤں کو برا فرما اپنی رحمتوں سے نواز دے جو نہیں آئے اللہ ان کو قرآن کریم سے تعلق قائم فرما اور حاضری کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس کی بدوست سے بیماروں کو شفا عطا فرما حاجت بندوں کی حاجتوں کو برا فرما غلط مقدمات میں محقود لوگوں کو عزت کے ساتھ پریف فرما دے اے اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے کہ وہ امید رکھتے ہیں مالک ان سب کے نیک مقاصر میں کامیابی رفیق فرما اے اللہ اس ملک کے جو حالات افتر ہے اے اللہ مظالم کے اور مسلمانوں کے طبع اور برباد کرنے کے جو منصوبے اور جو اس کی میں بنائی جا رہی ہے اے اللہ ہم کمدور ہے مالک تو طاقتور ہے اے اللہ صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں یہ تیرا نام لیتے ہیں تیرے نبی کا نام لیتے ہیں اے کائنات کے برانے والے ان کے مقابلے پر ہم تجھے پیش کرتے ہیں اے اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما اے اللہ اگر ہدایت نہیں ہے تو ان پر اپنے قیل و غضب کی بجلیاں گرا دیں اے اللہ ان کے منصوبوں کو ناگام فرما دیں اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر اُلٹ دیں اے اللہ ان کے دماغوں کو معروف کر دیں اے اللہ ہمارے ملک کی ہمارے بدل کی شرپرختوں کی شرارت سے حفاظت فرما اے اللہ جو اس میں زخمی ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ تمام ایمان والوں کے جان کی مال کی عزت کی آگروں کی حفاظت فرما اے اللہ جو دنیا سے جانت کے ان سب کی مغفرت فرما اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندارت ایمان پر موت دیں ایمان والوں کے ساتھ حشد فرما ربی ادخلی مدخل صدقی وآخری مفرد صدقی والعليم لدنک سلطانا نسیرا اللہ مغفر لنا وللمبینین والمبنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء بنهم والاموات انکا سبیر قریب مجیب للدعبات وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمت دیار